ہکومت مذاکرات نہیں کر رہی ہے مذاکرات کر رہی ہے صرف جو نا انگیزمنٹ کرنا چاہتی ہے صرف جو نا انفرشن جانا چاہتی ہے ہکومت کسی صورت ہے الیکشن کے لیے تیار نہیں ہے انہوں مذاکرات کیلئے سمجھی گا بہت اہم ملاقاتیں عبران خان صاحب کی ہو رہی ہیں بیس تاریخوں نے اسیملیاں تحلیل کرنی ہے تو اب یہ بتائیں کہ وفاقی حکومت تو زمنی الیکشن کرانے کے لیے تیار بیٹھی ہے اسیملیاں تحلیل کر کے آپ لوگ کو کیا ملے گا ہم انشاءاللہ دونوں سبوہ حکومت سبو میں اپنی حکومت بنائیں گے اور پھر ہماری دیوی بینا یہ ہماری دیوی بیلی سیچویشن ہے کیونکہ ہماری حکومت ہوگی ہماری دیوی بینا پھر بیلیشن بہت سکانو لائے گا تو اصد قصد اب ایک طرف تو خان صاحب یہ کہہ رہے کہ ملک ڈیفالٹ ہونے جا رہا ہے اور اسیملیوں کی تحلیل کا وہ اعلان بھی کر رہے ہیں اور پھر دوسری طرف ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ حکومت جو کہ معاشی طور پر ملک کو نہیں سمال پا رہی وہ اس وقت آپ لوگوں سے بیک ڈور رابطے کر رہی ہے وہ مذاکرات کر رہی ہے شبلی فراز صاحب سے بات ہو رہی ہے صدر مملکت تک پیغام پہنچایا جا رہا ہے تو اس پیغام میں آفر کیا کیا جا رہا ہے آپ کو اس وقت حکومت کے پاس اس معاشی حالت میں اور اس سیاسی صورتحال میں کیا کچھ ہے آپ کو دینے کے لیے ہم نے حکومت مذاکرات میں نہیں کر رہی ہے مذاکرات کر رہی ہے وہ صرف جو نا انگیزمنٹ کرنا چاہتی ہے صرف جو نا انپرشن جانا چاہتی ہے حکومت کی صورت میں الیکشن کی تھیار نہیں ہے انہوں نے مذاکرات کیلئے سمجھید ہے ہم نے جتنا ہم سے ہو سکا ہم نے کر دیا ملک کی اسٹیبلیٹی کیلئے ملک میں اس کا کام کیلئے اور جو اس وقت ملک کی جو دگرگوسر کے حال ہے اس کو سامنے رکھتے ہیں ہم نے کوشش کی کہ کوئی ملک آگے بڑھے ان کو تو کوئی اساس ہی نہیں کہ وہ خدر جا رہا ہے اس کو کوئی اساس نہیں کیونکہ ان کی فیملی بھی باہر ہیں ان کی بیللز بھی باہر ہیں باچھاہوں کی طرح زندگی گزارتے ہیں یہاں جو یہاں ملک کا جو اس وقت ایکونومی ہے اس کی جس طرح سنس کے حال ہے وہ اس کی کوئی پرشانی نہیں ہے کیونکہ وہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ملک کے کوئی سسٹمیس ہی نہیں چاہتا ہے گوانڈرس نہیں ہے صحیح اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو پرس کیجئے انتشار سے نکلنے کا واحد ہال انتخابات ہیں حقیقی آزادی مارچ آج عربان خان صاحب آئید کے مطابق اگر آپ اس کو یہ ریموٹ دے دیکھ تو میں آپ کو اگر آپ تکچار سے دیکھتے ہیں جس کا ریموٹ ہمارے ہاتھ میں نہ ہو اور یہاں پہ کوئی دو نمری نہیں چلے گی ہم کوئی غلام ہیں جو آپ ریموٹ مانگیں ہم دے دیں absolutely not یہاں پہ صرف پاکستان کا نمبر ون چینل چلے گا بول جو حقیقی صحفت کی چنگ رڑا ہے پاکستان کے لیے کوئی اور نہیں صرف بول کھڑا ہے آپ سب بھی بول دیکھیں سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے